موسیقی روزانہ خبروں میں پڑنا اور محض حادثہ کہہ کر بھول جانا بہت آسان ہے پر ان کے گھروں میں کس قدر ماتم ہو جاتا ہے جہاں سے بچے بڑے جوان بزرگ ایک ہی ساتھ چلے جاتے ہیں ایک ساتھ اگر گھر سے کئی جنازے نکلتے ہیں تو اس گھر کی قیفیت کیا ہو سکتی ہے ایک ہاتھ بزرگ اپنی تمام عمر جی کر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو تقلیف درد جدائی کا غم بداش نہیں ہوتا یہاں تو ہستے کھلتے کہیں چہرے ایک ساتھ مرجائے جاتے ہیں ایک ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں خیر آج اس کا تذکرہ اس لے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ محض تین دنوں میں بلغام اور اتراب میں پچیس افرادوں کی حادثوں میں موت ہوئی ہے اور پچیس لوگوں کی موت تین دن میں کوئی معمولی بات نہیں ہے موت بہرحال کسی حال میں دبوچ لیتی ہے زندگی اور موت کا مالک تو اللہ رب العزت ہی ہے پر حادثوں کی شکلے میں موت آنا یہ بھی ایک عبرتناک ہی کہہ سکتے ہیں صبح کوئی فرد اپنی روز روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے پر موت راستے میں انتظار کر رہی ہے کس کی گلتی کون سہی کون غلط کی بحث تب سرے موت کے سامنے بے بس اور بے کار ثابت ہو جاتے ہیں شادی ولیمہ جشن کا ماحول لیکن ایک ہی گھر کے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جشن ماتب میں بدل جاتا ہے خانہ پور کے منگین کوپ میں کار حادثہ ہوا جس میں چھے افراد ایک ساتھ موت کے آگوش میں چلے گئے سڑک کے کنارے درک سے کان ٹکرائی اور چھے لوگوں کی موت ہو گئی آج رائباد تعلقہ کے مغل خڑکراس کے پاس اسی طرح سڑک حادثہ پیش آیا تیز رفتار کار نے دو موترو سیکل سواروں کو ٹھوکر ماری جس میں پھر چھے افرادوں کی موت ہو گئی ایک ہی گھر کے تین افراد کل بھی جو خانہ پور میں حادثہ ہوا اور آج مغل خڑکی واردات میں بھی ایک ہی گھر کے تین افراد ایک ساتھ موت کی آگوش میں چلے گئے کہنے کا مطلب جشن کا ماحول کیسے ماتب میں بدل جاتا ہے گھروں سے خوشگاوار ماحول میں نکل تو جاتے ہیں کسی مقصد کو لے کر بعض لوگ روز روٹی کمانے کے لیے نکلتے ہیں کوئی یہاں تقریبات میں شریک ہونے کے نکلتا ہے لیکن موت ان کا راستے میں انتظار کرتی ہے موت انسان کو کہاں تبوچھ لیتی ہے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا آج اسپی بھیماشنگرگولید نے بلغام ظلہ میں مختلف جگہوں پر پچیس موتوں کا تفسرہ پیش کرتے ہوئے ٹرافک کانونوں پر عمل کرنے کی صلاح عوام کو دی یقیناً ٹرافک کے یا سواریوں کو چلانے کے جو بھی کانون ضابط ہے اس پر عمل تو کرنا چاہیے اور ہونا بھی ضروری ہے لیکن حادثہ کسے کہتے ہیں یقیناً یہ بھی بات اتنی سچ ہے کہ کوئی جان بوچ کر تو نہیں کرتا لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پر تیز سواریاں دوڑائی جاتی ہیں بے وجہ شرارتن آپ نے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے شرارتن نوجوان موٹر سائیکل پر سٹنٹ کے چکر میں اپنی جان گواں بڑھتے ہیں جن کی ماں ہیں جن کے والدین گھر میں انتظار کرتے رہتے ہیں لہٰذا قانون پر عمل ہونا چاہیے پر موت کا کیا بھروسہ لہٰذا ہرگٹی کے نزدیک تین افرادوں کی حادثے میں موت ہو گئی کار کی ٹکر ہونے سے تین کی جگہ پر ہی موت ہو گئی اسی طرح نپا نجاترات روڑ پر رکشہ پلٹنے سے خاتون کی موت ہو گئی گوکا کے نزدیک بس کی ٹھوکر لگنے سے ایک کی موت ہو گئی یمکن مڈی پولستانہ دائرے میں دادبان ہٹی کے قریب کینٹر کی ٹھوکر میں دو افرادوں کی موت ہو گئی ہیلمیٹ اور کار میں سیٹ بیٹ پہننا بھی ضروری ہے ان تمام کے باوجود بھی بعض اوقات موت دبوچ لیتی ہے حادثوں کا مستقیل ہونا جہاں دیکھا جا رہا ہے وہی دل کا دورہ پڑھنے سے ہو رہی موتوں کے آگڑوں میں بھی زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے آج کل کی دور دھوپ میں جہاں احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں رشتے ناتے محبتہ قوت کون کہاں رکھتا ہے کون آگے پیچھے رہتا ہے اس کا کسی کو خیال نہیں لہٰذا اس نفسہ نفسی کے دور میں انسان اپنے اصل مقصد کو بھولتا نظر آ رہا ہے لیکن موت ایک سچائی ہے جہاں چھچوں کا کھیل ختم ہو جاتا ہے لہٰذا ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کے اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا خیال کریں آپ کو مقدر سے بڑھ کر کچھ ملے والا نہیں ہے اس رب جل جلال کو یاد کر جس نے ہمیں زندگی بکشی ہے کئی نوجوانوں کی موت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وقت سے پہلے اس طرح دنیا سے نکل جانا بھی ایک عبرت ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ موت سچائی ہے اور کسی وقت بھی ہمیں پکڑ سکتی ہے صبح گھر سے نکلا ہوا معلوم نہیں گھر نہ اٹھے گا یا نہیں لہٰذا محض تین دین میں بلگام اور اطراف میں پچیس موتیں تو محض حادثے سے ہوئی ہے ابھی اس میں دل کا دورہ پڑھنے کی موتوں کو جوڑتے ہیں تو آکڑا اور بھی آگے نکل جاتا ہے زندگی ہے اپنے قبضے میں نہ اپنے بس میں موت آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی